السلام علیکم ناظرین نیونٹین حلوات کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خرم اقدم ہے آئیے رضا تیاز کی اہم خبر پر کہ آج کی جو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے یہ منجلیز بچاو تحریک کے زیر اعتمام بتیسوہ جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو سات اکٹوبر کے دن گورنمنٹ جونئر کالیچ چنچل گھڑے میں منخط کیا جا رہا ہے اور پچھلے بتیس سال سے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہندوستان کے معینات علماء مشایقین دانشوران اسلام کو لاکر اس جلسے میں بحیثیت مہمان خصوصی تاکہ لوگ ان کو سنیں اور اس پر عمل کریں اس جلسے کی بنیاد مرہوم غازی ملت علاج محمد امان اللہ خان صاحب نے پہلی مرتبہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں دالی تھی تو یہ جلسہ پہلے جو ہے مغلپورا گراؤن پر ہوتا تھا وہاں پر کامپلیکس بننے کے بعد میں یہ جلسے کو پھر گورنمنٹ جونئر کالیچ چنچل گھڑے میں ہو رہا ہے جو ہے سلسلے میں ہر سال ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کی کوئی مائنہ شخصیت کو بلا کر اس جلسے میں ان کی مخاطبت کروائے یہ جلسے میں سابق میں کئی لوگ آئے ہوئے ہیں جیسا مولانا عبید اللہ خان صاحب آزمی شاہی امام جامع مسجد احمد بخاری صاحب اور ہمارے توقی رضا خان صاحب اور آپ کے کلکتے کے شاہی امام تو کئی دن سے ہماری بیچے نہیں تھی کہ ہمارے مولانا سید سرور چشتی گدی نشین اور خادم درغہ حضرت خاجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ لائے کیونکہ ہیدر آبادیوں کا جو تعلق ہے ہیدر آبادیوں کا جو دوسرا گھر بلتے ہو اجمیر ہے وہ اور اجمیر سے ہم دکھن والوں کا بہت ہی زمانے سے رشتہ تھا خود میری دادی مرومہ الہج الہجہ نصیب خاتون سال میں دو تین بار اجمیر کو جایا کرتے تھے اور غازی ملت مرہوم بھی کئی مرتبہ اجمیر گئے میں بھی گیا تو ایک دنوں سے بہت دن سے ایک تڑپ تھی شوشل میڈیا میں آپ کے بیانت وغیرہ دیکھ کر تو اس مرتبہ منجلس بچہ و تحریکی طرف سے جو بتیسما جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے اس میں آپ کو دعوت دی گئی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ مولانا سید سرور چشتی گدی نیشین وہ خادم درگا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی صاحب نے ہماری دعوتنا میں ایک خبول کیا اور وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے فرزن علماء صاحب زادہ سید کامران چشتی بھی جو ہے وہ بھی ایک علم دین ہے اور بہترین مقرر ہے اور خود ان کا ان کی تعلیم بھی جو ہے جامع نظامیہ سے ہوئی ہے تو ہم ان کو بھی دعوت دیے تو وہ بھی ہمارا دعوتنا میں ایکسپٹ کیے ہیں تو یہ جلسہ سات اکٹوبر کے دن ہوں گا اور مقامی مقرر ہے آپ لوگوں کو جو ہے پورے مقامی مقرر کے فیرست دی گئی ہے جس میں ہمارے مولانا غلام دستگیر خریشی اشرفی کامل جامع نظامیہ فقر ملت ڈاکٹر شوکر شوکت علی مرزا حضرت پیرو مرشد سید بختیار علم صاحب فاضل جامع نظامیہ اور امام خطیب جامع مسجد مہدویہ مشیر آباد عبدالخادر ساجد صاحب ہمارے جو سیکریٹری ہے انہا ہے عبدالجبر رشدی سوریا پیٹ کے ہے اس میں کئی لوگ ناتخہ ہیں جو اپنی نات کے ساتھ اور اس جلسے کو سجائیں گے تو یہاں پر ایک ایسی شخصیت ہے کہ آنے سے پہلے سے کئی پریس والے مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم ان کا انٹریو لینا چاہ رہے ہیں تو میں سب کو آپ لوگوں کو دعوت دیا ہوں میں جو بھی ہے مولانا آپ سے مخاطب کریں گے آپ لوگ جو بھی ہے سوال ان سے کر سکتے ہیں جی پوچھیں تاریخ اندر سال سے کرایا جلسا نہیں وہ تو میں بولوں گا آپ خالی حالات پر بات کریں میں سید سرور چشتی میرے دائے بازو میرے فرزند ایکبر علمہ سید کامران چشتی جنہوں نے مولویت یہاں جامعہ نظامیہ سے کی اس کے بعد آگے جامعہ عارفیہ علابات سے مکمل علی مدین ہوئے میں گدی نشین خادی میں خاجہ حضرت خاجہ مہیندن چشتی رحمت اللہ علیہ ساڑھے آٹھ سو سال سے ہماری لگسی ہے آستان اکتس پر تو یہاں عمجد اللہ خان صاحب کے مدعو کرنے پہ ہم آئے ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں انہوں نے دعوت دی ہے اور یہاں حیدرباد مشائقین کی وجہ سے معروف ہے اور ساڑھے چھ سو سال مسلم سلطنت بھی رہی ہے یہاں پر آثار قدیمہ دیکھ کے مسررت ہوتی ہے اردو زبان بھی زندہ ہے اور تماث سلاسل کے خانکائیں یہاں موجود ہیں آکے بڑی مسررت ہوئی اور جو ہے تک بھی آپ کا خیام ہے دوپہ بارہ وجہ تک نو تاریخ تک نو تاریخ تک خیام ہے اگر کوئی ملنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ بلکل بابا نگر پہ ہمارے گیسٹ آس پر آ کر مل سکتے ہیں ٹیمنگ کیا رہیں گے جلسے کی لوگ ملنے کے لیے کبھی بھی آپ میں ایک نمبر دیا نا فیس بک پہ آپ کال کر لیجئے جب بھی ایویلیبل ہے ہم بلا لیں میرے فیس بک پہ نمبر دیا دیکھیں اس پہ آپ کال کر لیجئے کامران کے نہیں بابا تمام اہلِ حیدرباد کو جشنیدی ملادون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات دیتا ہوں جنگا جنگا میں نے بینر پوسٹرز دیئے دیکھے دیکھ کر روح خوش ہوئی کہ الحمدللہ شہرِ حیدرباد اس چیز سے عشقِ رسول سے اور آلِ رسول سے لبریز ہے نوجوانوں کے لیے کچھ اچھا میسیج دیجئے نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو آلہ سے آلہ تعلیم دیجئے عشقِ رسول آلِ رسول اولیاء کاملین سے محبت صحیح تربیت جلدی سوئیں جلدی اٹھیں اور راتوں کو جاگنا بری چیز ہے بس دین کی تبلیغ کریں ایک اچھا ہے مسلمان ہونے کا مظاہرہ کریں اس کے علاوہ جلسے کے علاوہ جو ہے آپ کی کیا دعا دیں گی عمدت اللہ خان صاحب کے لیے جسے کہ آپ ہندلولی مہاراجہ آج اگریبنسو رحمت اللہ خان دیکھیں ہم سب کے دعا گوں ہیں اور بالخصوص یہ میرے میزبان ہے تو کیا دعا الیکشن میں جیت ہوں گی عمدت اللہ خان دیکھیں میں سیاسی کوئی سوال نہیں پوچھ جاؤ دینا چاہتا ہوں جلسے کی تخاریب میں نات وغیرہ اور کیا کیا انتظامت دیکھیں یہ تو تو یہ یہ لکھ کے دیا ہے ہمارے میزبان عمدت اللہ خان صاحب ہی بتائیں گے میں تو خالیصتا پیار لی مذہبی تقریبات کے لیے یہ آیا ہوں ٹھیک ہے نا اور میزبان عمدت اللہ خان دیکھیں میسیج تو یہی ہے کہ بچوں کو عالی تعلیم ماہ تربیت کے ساتھ دیں راتوں کو جاگنا بری چیز ہے مسلم علاقوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ راتوں کو جاگا جاتا ہے دن کو دیر سے سو کے اٹھا جاتا ہے یہ نہ کریں اور اپنے والدین کی خدمت کریں رشداروں سے محبت سے پیش آئے اور اسراف بے جاگا سے بچے حیدرباد میں شادیوں میں بہت خرچہ ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں اور یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور دینی تعلیم سے دونی بھی بہت یہاں پر دیکھی جاتی ہے دیکھیں دین اور دنیا دونوں تعلیم لینے کے بعد انسان مقمل ہوتا ہے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہم پہ فرض ہیں اس میں کوئی بٹوارہ نہیں ہے اللہ ہمارے بچوں پہ اپنا فضل بنا کے رکھے اور مسلمانوں کو اپنی خفض و امامے رکھے اور اقل سلیم عطا فرمائے امان اللہ ہندوستان پہ جو حالات موجودہ جو حالات ہو رہے ہیں جگہ جگہ جو ماب کلنگ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تھی بہت رسولے بیچے نے دیکھیں آپ جو ہے آپ ہر تو یہ حالیہ جو پچھلے کئی جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے دوہدار چودہ سے تو اس کے اوپر جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ بیچے نہیں ہیں وہ لوگوں میں دیکھیں ایسا ہے یہ نرہندر مہودی کا شکریہ ہے کہ انہیں کئی سو کال سیکللر لوگوں کے چہرے سے نکابے اٹھا دی دیکھیں اگر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس کے اپنے سے اور اس کے آنے سے بھلا ہو جائے گا اور بی جے پی کو ہرانے کا صرف مسلمانوں نے ٹھیک کا نہیں لے رہا سکا ہمارے کو اپنا پولیٹیکل سوچل اور اکنومکل اپاورمنٹ چاہیے ہم بہت ست سے ووٹرز ہیں صرف ہماری جان بخش تو ہم آپ کو ووٹ دے لیں گے جان اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حفاظت ہم اپنے خود کرنے کے لیے سقشم ہیں قابل ہیں ملت میں بہت جان ہے بہت طاقتور ہے مجدل بھی نہیں ہے بہادور ہے لیکن ہمارے دین کے اور ملت کے ٹھیکے داروں نے اسے کمزور کیا ہے اللہ ان سب کو نیک ہدایت ہے ہم کو بھی نیک ہدایت ہے بچوں کو پڑھانے لکھانے کی سخت ضرورت ہے علم قلم کی روشنائی تمام مسئلوں کا حل ہے اور اتحاد رہیں مسئلہ کے اختلافات اختلافات سیاسی اختلافات رہتے ہیں رہیں گے کون سا سماجے جس میں نہیں رہتے ہیں لیکن جب ملت کا معاملہ ہو تو ہمیں اتحاد کا دامن تھامنا چاہیے اور ملت کے بھلے کے لیے اس کی فلا اور بہبودی کے لیے سوچنا چاہیے دلوں سے خوف نکالیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں الحمدللہ ہم بڑے مضبوط ہیں کم نہیں ہیں کسی طرح سے کمزور نہیں ہیں خامہ خام یہ خیال پیدا کر لیا ہے کہ ہم کمزور ہیں ایسا کچھ بھی نہیں آپ دوسری مرتبہ سیکریٹری الیکٹ ہوئے ہیں درگہ کے جو ہے سسٹین یئرز پہلے تھے سیکریٹری انجومن سیز زیادن خدا میں خاجہ یہ ہم خدا میں خاجہ کی جماعت کی ایک نمائی جماعت ہے تو ہمینے سے خاندان میں سے بنتے ہیں تو یہ تیسری بار الحمدللہ میری برادری نے یہ مجھے شرق بکشا ہے ان کا ممنون ہوں تیسری مرتبہ ہاں this is the third time آرے وہ تو چھوڑے مجھے حیدرباد آکے بڑی خوش مسارت محسوس تھو یہ ایسا لگتا ہے کہ میں دیار اسلام میں آگیا نہیں ہیدرباد میں دوسری بار آیا ہوں ایک بار اپنے بچے کے ساتھ جب جامعیہ نظامیہ میں داخلہ دلانے آیا تھا اس وقت آیا تھا بھلی آپ تو ہیدرباد کے نحمد اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ ونسلی ونسلیم وعلى رسول کریم آپ سب کا سمام صافی ازنا آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ لوگ یہاں تشریف لائیں اور آپ سب کو جشن عید ملاد النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو اور شونکہ میرا یہاں سے تعلق تعلیب علمی کی زمانے سے رہا ہے تو بحمد اللہ تعالی میں تو اس سرزمین سے کافی حد تک واقف ہوں اور کافی اس میں سہروں سے آہت بھی کی ہے چونکہ علمی تعلق تھا تو علمی نظر سے اس شہر کو دیکھا اور جاننے کی کوشش کی الحمدللہ یہ ہمارے مشایخ چشتیہ نظامیہ کا یہ سمجھ لی جی کہ قلعہ ہے اور دیگر سلاسل اولیاء کاملین کے ان کے مشایخین کا بھی یہاں پہ بڑی بڑی خانکاں ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں اور بالخصوص جامعہ نظامیہ ہیں شیخ انوار اللہ فاروقی چشتی صاحب جی رحمت اللہ علیہ کی جن کی بڑی یہاں پر خدمات ہیں دینی اور عملی خدمات ہیں علمی خدمات ہیں حید آباد کے مسلمانوں کے لیے اور میں انشاءاللہ تعالی سب کو مدعو کرتا ہوں کہ جس جلسے کے لیے ہم کو یہاں عمرت اللہ خان صاحب نے مدعو کیا ہے عمرت اللہ خان صاحب نے مدعو کیا ہے وہ اس میں آپ جلسے دہ تشریف لائیں اور دارین کی سعادتیں اور نعمتیں حاصل کریں جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین نیزوڑی ہندر آباد چل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اسی ہتھی اگر دیں میں ہم ابراہیم اللہ حافظ سبسکرائب ضرور کریں